اسلام علیکم دوستوں دوستوں حضرت وعب بن منبا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا اس علاقے میں ایک گھر میں تین بھائی اور ایک بہن رہتے تھے تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا وہ بہن کے بارے میں پرشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑا جائے جو اس کی حفاظت کر سکے کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے انہیں ایک عابد پر بہت زیادہ یقین کامل تھا اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی مگر اس عابد نے پناہ مانگی اور انکار کر دیا مگر ان تینوں نے بہت اسرار کیا اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بامشکل مان گیا اور اسے اپنی خانکہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانکہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانکہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑھ سکتی ہیں اور کوئی اسے تکلیف اور عذیت بھی پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت زیادہ ثواب اور عجر حاصل ہوگا اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا اور اب وہ خانکہ کے دروازے کی بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر کھانا چھوڑنے لگا کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کرنے لگا جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پرشان حال مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا عجر و ثواب ہے اور اس عورت سے بڑا پرشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کی کمرے میں بند رہتی ہے اور کوئی بھی اس سے ہفتوں تک بلکہ مہینوں تک بات نہیں کرتا آخر وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی گھبرا جاتی ہوگی اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اس عورت کا غم اور دکھ پرشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو اور اس میں بھی تمہیں بہت سواب ملے گا عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پرشان ہوتی ہوگی اب وہ تقریبا ہر روز خانکا کے کھڑکی سے لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا کچھ عرصے بعد شیطان پھر ایک خیر خواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ سواب کے لیے کرتے ہو تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر بات کرنے کی بجائے خانکا کے دروازے پر اس عورت کے قریب جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں انچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجہ میں اتنی بلند آواز سے بولنا اچھی بات نہیں ہے عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا اب اس عورت سے اپنے گرجہ کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا اس عورت کو گرجہ تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متلکہ لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہوگی یہ شریعت بار سے غلط ہے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل تھی لہٰذا عابد نے شیطان کے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے گرجہ سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حال احوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا کچھ ہی عرصے بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے کیونکہ دروازے پر تو بھکاری بیٹھا کرتے ہیں عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا مگر ابھی تک وہ عورت پردہ میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے باپس آ جایا کرتا تھا ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے رہو کیونکہ یہ سب ایک نیک نیت ہے اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں جتنی دیر تک ایک دکھی اور پرشان حال آدمی اور وہ بھی سنف نازل یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا سارا دن گزرنے لگا جبکہ رات گرجہ گھر میں اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نکاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی اور پھر نکاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا اب شیطان کا کام تقریبا ختم ہو چکا تھا کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفسیانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدے پار کر لی اور وہ عورت حاملہ ہوگی اور بچے کی ماں بن گی اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نزائدہ بچے کو قتل کر کے گرجہ کے قریب ہی ایک گڑے میں دفن کر دیا مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا کہ وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہوگی کسی کو کیا پتا چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا کہ واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے کیوں نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس ری اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے دفن کر دیا اوپر پتھر رکھ دیئے اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا کچھ عرصے بعد اس عورت کے بھائی واپس آگے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن کو لینے گئے تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک صالح دیندار اور عبادت گزار تھی مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی اور یہ اس کی قبر ہے بھائیوں نے قبر دیکھی کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتا دیا مگر شیطان نے کہا یہ سب جھوٹ ہے اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی اور اس سے تمہاری بہن کا بیٹا پیدا ہوا بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے جرجہ کے دروازے کے دائیں جانب قریب ہی گڑا کھود کر دونوں کو دفن کر دیا تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو دینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گے کہ ان کا خواب بلکل ایک جیسا ہے بڑا بھائی بولا یہ سب شیطانی خیالات ہیں چھوڑو یہ سب فضول ہے مگر چھوٹا بھائی بولا نہیں میں تو ضرور تحقیق کروں گا اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھو دی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش سرطن سے جداب موجود تھی اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جنم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو تو عابد نے نفی میں جواب دیا شیطان بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا اور آج تو خود بھی زلیل اور رسوا ہو گیا ہے اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو زلیل کر دیا ہے کوئی بھی عابد پر اعتبار نہیں کرے گا مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے اگر تو میری بات مان لے تو میں ان آنکھوں میں دھول جھوکر تجھے بھی بچا سکتا ہوں عابد نے پوچھا ضرور ضرور میں تری بات مانوں گا بس مجھے بچا لو میں کیا کام کروں شیطان بولا بس ابھی ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو میں ابھی اور فوراں تمہیں بچا لوں گا اور پھر عابد نے شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اس واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی فرمانے باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں کیونکہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ